سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام میں خلوت کا ایک خصوصی انتیاز ہے خلوت سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا انگلیش میں پریویسی انسان کی اپنی ایک پریویسی ہوتی ہے اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے خاص تائم ہوتا ہے اسلام نے اس کو ایک خصوصی انتیاز دیا ہے قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی کسی کی خلوت میں مداخلت کرنا کسی کی پریویسی کے اندر انٹرفیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ حتی تستعمسو وتسلمو علیہ اہلیہ پہلے اجازت طلب کرو کہ میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں جانے کا عدد بھی بتایا آپ باز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو ملنے گیا اور وہ وہاں پر موجود نہ ہو تو جانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرو کہ میں پناہ مسئلے پر آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ کے لئے کون سا وقت مناسب رہے گا یہ شرع طریقہ ہے اور آپ کسی کے دروازے پر پہنچ بھی جائے تو پہلے اجازت لے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا اور اس کے گھر والے پر سلام کرے اس پر سلام کرے گھر میں داخل ہونے کی عدد بتا رہے اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو کوئی ریپلائے نہیں آئے کوئی جواب نہیں آئے تو جو ہے نا تانچ جھاگ نہ کرے ہو سکتا ہے وہ آدمی ملنا نہ چاہتا ہو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جو تمہارے آنے سے زیادہ اس کے لئے اہم ہو ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی تینشن میں ہو اور تمہارا آنا اس کو ناگوار گزرے برا تمہیں نہیں ماننا قرآن میں تو ایک قدم آگے بھر کے کہا وَإِنْ قِيْهَ لَكُمُ رُجِهُ فَرْجِعُ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو بغیر کسی شکل و شکایت پر واپس آجائے یہ نہیں کہنا میں تمہارے دروازے پر آئے تھا تم مجھ سے ملے نہیں مجھے واپس دیں جائے آدمی کی پریلسی کا آدمی کی خلوت کا اسلام میں احترام کیا ہے کہ آپ کسی کی خلوت میں مداخلت نہیں کر سکتے کسی سے ملنا کسی سے نہیں ملنا اس کے اختیار میں ہے یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ قَدْعَوْنَ تِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرًا وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ کہ فضل کی نماز سے پہلے کسی کا دروازہ وقت کھتا ہو تو وہ تک لوگ آرام کرتے ہیں ان کے پریویسی کا تائم ہے خلوت کا وقت ہے یہاں تک کہ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ زہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر لوگ آرام کرتے ہیں خیلولہ کرتے ہیں اس وقت کسی کے دروازے پر نہ جاؤ جو کو کتنی باریک باریک چیز قرآن سے گلا رہا ہے وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشاء کی نماز کے بعد پہ کسی کے دروازے پر مٹتا کہ سونے کا وقت ہے آرام کا وقت ہے اس کی خلوت کا وقت ہے ہماری ساری جو ہے معمولات اور معلومات یہ جو شروع ہوتی ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے یہ مجلس جنتی ہے عشاء کے بعد اللہ نے رات بنائی وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ الْعِقَاسَ کہ ہم نے رات کو بنایا تو سونے اور عرام کرو وَجْعَلْنَا النَّهَا وَمَعَاشَ دن کو بنائے تو سماؤو مارکٹ میں اترو کام کرو ہم نے اپنی زندگی کا تختہ پلٹ دیا ہمارے کام رات میں ہوتے دن میں سوٹے